اسلام علیکم میں ہوں نائلہ مرتضیٰ آپ دیکھ رہے ہیں این ایم جنار ایس پی آج ہم بنانے جا رہے ہیں کنڈینس ملک آئیں بنانے شروع کریں بنانے کے لئے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے دو کپ دودھ ایک کپ چینی ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا فلیم کو آن کر کے پین کو رکھ دیں گے دو کپ دودھ چینی مکس کریں گے اور چمچے کو چلاتے رہیں گے چینی کو اچھے سے ہم میلٹ کار لیں گے یہ دیکھیں چینی اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے فلیم کو ہم نے میڈیوم پہ رکھنا ہے اور چمچے کو ہم نے لگتا چلاتے رہنا ہے دودھ کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا چمچے کو لگتا رہا ہم نے اس لئے چلانے دودھ کے اوپر بلائی نہیں آئے پھر ہمارا کنینس ملک تیار نہیں ہوگا دودھ کو ہم نے اتنا پکانا ہے دودھ پاک کے یہ آف رہ جائے یہ دیکھیں دودھ پاک پاک کے آف رہ گیا ہے اب فلیم کو ہم لوپے کار دیں گے پیکنگ سوٹر ڈال دیں گے چمچے کو لگتا رہنا ہے چمچے کو لگتا رہنا ہے بار بار کہہ رہی ہوں کہ چمچے کو روکنا نہیں ہے لگتا چلاتے رہنا ہے دودھ کے اوپر بلائی آ جائے گی پھر ہمارا کنینس ملک نہیں تیار ہوگا اب ہم فلیم کو باندھ کر دیں گے اور چلے سے اتار کے ہم اسے تھڑڑا کال لیں گے چمچے کے ساتھ ہلاتے بھی رہیں گے یہ بھی تھوڑا تھوڑا پترہ لگ رہے تھڑڑا ہونے کے بعد یہ کریم کی شکل میں آ جائے گا یہ دیکھئے تھڑڑا ہو چکے اس کا کلر دیکھیں اس طرح کا کلر آنا چاہیے یہ دیکھئے جی بہت ہی زبردارس اور ایزی طریقے سے میں نے آپ کو کنینس ملکی ریسپی دی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کر کے اس کو فریج میں رکھ دیں فریزر میں نہیں رکھنا فریج میں رکھ دیں کسی جار میں ڈال کے یہ کن چیزوں کے لئے کنینس ملک استعمال ہوتا ہے مٹھائیوں میں استعمال ہوتا ہے کیک میں استعمال ہوتا ہے اور آئس کریم میں استعمال ہوتا ہے اس کی انشاءاللہ میں آگے سے بہت ساری ریسپی دوں گی یہ کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے امیدہ آپ کو یہ والی ریسپی اچھی لگی ہوگی جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ